رحمان الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کروڑوں عربوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر ان کی آل اولاد اور اصحاب پر میں ہوں یوسف ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈوگر موٹرز ڈوگر موٹرز پہ گاڑیوں کی بڑی ویلیوبل انفرمیشن ہوتی ہے جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولا کریں اس طرح میرے آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک بروقت پہنچ جاتے ہیں آج میں آپ کے لیے پانچ ایسی گاڑیاں لے کر حاضر ہوا ہوں جو پاکستانی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اور یہ پانچ کی پانچ گاڑیاں اونرز کی ہیں یہ کسی شوروم کی گاڑیاں نہیں ہیں یہ ہوم یوزڈ گاڑیاں ہیں تو ان کی تمام میں سپیسیفکیشنز اور ان کی ڈیٹیل ان گاڑیوں کی لوکیشن پرائیس اور جتنا ان گاڑیوں کے مطلق مجھے علم ہے وہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی اچھی ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب آج کی ویڈیو کی پہلی گاڑی بہت ہی لش کنڈیشن میں گاڑی ہے گاڑی کی فرانٹ سائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیوٹا ایکوہ ٹیوٹا ایکوہ گاڑی ہے جی گاڑی کے فیچر سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے جینون جپانی گاڑی آٹومیٹک ویریانٹ کی کی سٹارٹ گاڑی ہے کلر گاڑی کا سلور ہے موڈل دوہزار تیرہ امپورٹ یہ گاڑی دوہزار سترہ میں ہوئی ہے ریجسٹریشن اسلام آباد سٹی کی ہے گاڑی ٹوٹل اریجنل ہے جسٹ دو پیس اس گاڑی کے جپان سے ٹچنگ میں ہیں پاکستان میں یہ گاڑی ٹوٹل اریجنل ہے سکریچلس گاڑی کی باڈی ہے ساف ستری نیٹ اینڈ کلین کار لیڈی سپورٹس ہیڈ لائٹس گاڑی میں ہیں علائے ویلز گاڑی میں بہت اچھی کنڈیشن کے ہیں نیو ٹیر گاڑی میں انسٹالڈ ہیں بیک سائیڈ گاڑی کی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے بھی گاڑی اریجنل کنڈیشن میں ہے ڈیول زون آٹومیٹک کلائیمیٹ وید ہیومنیٹی ہے گاڑی بہت اچھی ہے ہیومنیٹیٹی سینسر اس گاڑی میں موجود ہے آٹ کلاس ساؤنڈ سسٹم ریورس کیمرہ ہائی بریڈ سسٹم سو فیسر اس گاڑی میں ورکنگ کنڈیشن میں ہے انٹی لاک بریکنگ سسٹم اے بی ایس برینڈ نیو ہے اور ٹرانزیشن کنٹرول ایس آر ایس ائر بیگز اس گاڑی میں موجود ہیں سی وی ٹی آئی ٹرانسمیشن ہے اور گاڑی بہت اچھی کنڈیشن میں ہے گاڑی برینڈ نیو ہے نو ورک ریکوائیڈ ہے اس گاڑی میں اس گاڑی کی لوکیشن فیصل آباد سٹی ہے اور اس گاڑی کی ڈیمانڈ بیس لاکھ پچانوے ہزار روپیہ ہے بیس لاکھ پچانوے ہزار روپیہ میں آپ اس گاڑی کو فیصل آباد سٹی سے بائے کر سکتے ہیں اونر کا موبائل نمبر ڈسکرپشن میں ہے آج کی دوسری گاڑی ہے جی ٹیوٹا ویڈز دو ہزار چودہ کا موڈل ہے دو ہزار اٹھارہ کی امپورٹ ہے اور دو ہزار اٹھارہ میں ہی گاڑی کی ریجسٹریشن ہوئی ہے ریجسٹریشن اس گاڑی کی لاہور سٹی کی ہے یہ گاڑی ٹوٹل اوریجنل ہے بمپر ٹو بمپر ٹوٹل اوریجنل کار دو ہزار چودہ بٹا دو ہزار سترہ لاہور ریجسٹرڈ ٹیوٹا ویڈز جی ہاں ٹیوٹا ویڈز ناظرین کے لیے گاڑی ہے ٹوٹل جینون گاڑی ہے اس گاڑی کی لوکیشن ٹو بٹ ایکسنگ سٹی ہے گاڑی کا انٹیریئر بہت ہی پیارا ہے فلی آٹومیٹک گاڑی ہے گاڑی میں کرسٹونک ملٹی میڈیا گاڑی میں مل جاتا ہے اور گاڑی بہت ہی لاش کنڈیشن میں ہے نیو ٹائر ہیں گاڑی میں گاڑی میں کسی بھی قسم کا ورک ریکوائیڈ نہیں ہے گاڑی کی لوکیشن ٹو بٹ ایکسنگ سٹی ہے ٹیوٹا ویڈز دوہزار چودہ بٹا دوہزار اٹھارہ انٹیریئر گاڑی کا بہت ہی ساف ستھرا ہے اور گاڑی کی سیٹ پوشش بہت ہی پیاری ہے گاڑی کا سپیر ویل دیکھتے جائیں گاڑی کا سپیر ویل بلکل اریجنل کنڈیشن میں ہے اور یہاں سے گاڑی بلکل ٹوٹل اریجنل ہے گاڑی میں مکھی جتنا بھی کوئی داغ نہیں ہے گاڑی کا بونٹ انجن اور ڈگی والا جسا تمام گاڑی اپنی اریجنل کنڈیشن میں ہے سیل بائی سیل گاڑی ہے انجن روم گاڑی کا دیکھتے جائیں انجن روم بھی گاڑی کا بہت ہی اچھی کنڈیشن میں ہے ٹوٹل اریجنل ٹیوٹا ویڈز چودہ بٹا دوہزار اٹھارہ لاہور ریجسٹرڈ کار بمپر ٹو بمپر جین ون آسکنگ پرائیس اس گاڑی کی انیس لاکھ ستر ہزار روپیہ ہے انی لاکھ ستر ہزار روپیہ میں آپ اس گاڑی کو ٹوبا ٹیکسنگ سٹی سے بائی کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں گاڑی کے انر کا موبائل نمبر ہوگا آپ رابطہ کر کے اس گاڑی کو بائی کر سکتے ہیں آج کی تیسری گاڑی ہے جی ہنڈا ریبون وائٹ کلر میں ہنڈا ریبون دوہزار دس کا موڈل ہے گاڑی کی ریجسٹریشن لاہور سٹی کی ہے گاڑی میں ٹائر کنڈیشن بھی نیو ہے ہنڈا ریبون دوہزار دس کا موڈل ہے گاڑی ٹوٹل اریجنل ہے جی ہاں ٹوٹل اریجنل گاڑی ہنڈا ریبون دوہزار دس موڈل ریجسٹریشن گاڑی کی لاہور سٹی کی ہے بیک سائیڈ گاڑی کی دیکھ لیں بیک سائیڈ سے بھی گاڑی اریجنل کنڈیشن میں ہے گاڑی انٹیریئر سے ٹوٹل اریجنل ایکسٹریئر سے گاڑی ٹوٹل اریجنل بونٹ گاڑی کا دیکھتے جائیں بونٹ بھی گاڑی کا اپنا بونٹ ہے گاڑی کا انجن روم بھی جینون ہے گاڑی نن ایکسیڈنٹل ہے ہنڈا ریبون لورز کے لیے دوہزار دس کا موڈل ہے ٹوٹل اریجنل کار ہے انجن روم بھی گاڑی کا بہت ہی اچھی کنڈیشن میں ہے انڈرائیڈ پینل اس گاڑی میں انسٹال کروایا گیا ہے کار از لوک لائک نیو کار اور گاڑی منول گیر ٹرانسمیشن میں ہے منول گیر ٹرانسمیشن کے ساتھ ساتھ گاڑی میں سن روف بھی موجود ہے اس گاڑی کی اونر ڈیمانڈ ساڑھے ستالہ لاکھ رپیہ ہے ساڑھے ستالہ لاکھ رپیہ میں آپ اس گاڑی کو ٹوبا ٹیکسنگ سٹی سے بائے کر سکتے ہیں اونر کا موبائل نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا امید کرتا ہوں یہ تیسری گاڑی بھی آپ کو پسند آئے گی چوتھی گاڑی ہمارے پاس موجود ہے جی فار سیل بجٹ کار ہے چھوٹی گاڑی ہے سزوکی مہران لورز کے لئے گاڑی ہے سزوکی مہران دو ہزار سولہ کا موڈل ہے گاڑی کی ریجسٹریشن دو ہزار سترہ میں ہوئی ہے لہور ریجسٹرڈ کار ہے سزوکی مہران وی ایکس کا ویرینٹ دو ہزار سولہ بٹا دو ہزار سترہ گاڑی ہے گاڑی ٹوٹل اریجنل ہے صرف گاڑی کا ایک فائنڈر پینٹ ہے باقی تمام گاڑی اریجنل کنڈیشن میں ہے وی ایکس کا ویرینٹ ہے گاڑی میں ایسی چالو حالت میں ہے لہور ریجسٹرڈ کار سزوکی مہران دو ہزار سولہ بٹا دو ہزار سترہ گاڑی آلموسٹ ٹوٹل اریجنل ہے اس گاڑی کی لوکیشن اگین ٹوبا ٹیکسنگ سٹی ہے ٹوبا ٹیکسنگ سٹی سے آپ اس گاڑی کو بائے کر سکتے ہیں اونر کا موبائل نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ڈسکرپشن سے نمبر لے کر بائے کر سکتے ہیں فینڈر گاڑی کا دیکھتے جائیں فینڈر بھی گاڑی کا اریجنل کنڈیشن میں ہے بیک سائیڈ گاڑی کی دیکھ لیں بیک سائیڈ سے بھی گاڑی اچھی لک میں ہے اور جینون کنڈیشن میں ہے مہران کے جو کپے وغیرہ ہوتے ہیں وہ دیکھنا بہت ہی ضروری ہوتے ہیں کپے گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کپے کافی چلنے کے بعد کھل جاتے ہیں تو یہ گاڑی کپوں سے بلکل اریجنل ہے فرنٹ پٹی گاڑی کی دیکھ لیں فرنٹ پٹی بھی گاڑی کی اریجنل کنڈیشن میں ہے یورو ٹو انجن اور گاڑی کا انجن اپنا اپنے اون انجن میں ہے گاڑی میں کسی بھی قسم کا ورکر کوائیڈ نہیں ہے تمام گاڑی جینون ہے جسٹ ایک فینڈر میں شاورڈ ہے گاڑی باقی تمام گاڑی جینون ہے اس گاڑی کی اونر ڈیمانڈ آٹھ لاکھ بیس ہزار روپیہ ہے آٹھ لاکھ بیس ہزار روپیہ میں آپ گاڑی کو ٹوبا سے بائے کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو کی پانچویں اور آخری گاڑی ہمارے پاس موجود ہے جی ٹیوٹا کرولا جی آلائی جی ہاں ٹیوٹا کرولا جی آلائی ٹوٹل جینون گاڑی ہمارے پاس موجود ہے ٹیوٹا کرولا جی آلائی دو ہزار پندرہ کا موڈل گاڑی کی ریجسٹریشن دو ہزار پندرہ میں ہوئی ہے اور اسلام آباد سٹی کی گاڑی ریجسٹر ہے علائے ویلز گاڑی میں بہت ہی خوبصورت فائیو سپورٹڈ علائے ویلز اس گاڑی میں آپ کو مل جاتے ہیں گاڑی ٹوٹل اریجنل ہے انٹیریئر گاڑی کا ٹوٹل اریجنل ایکسٹیریئر گاڑی کا ٹوٹل اریجنل اور گاڑی کی مائلج بھی انانوے ہزار پانچ سو کلومیٹر گاڑی چلی ہوئی ہے گاڑی کی کنڈیشن لاش ہے ٹین بائی ٹین کنڈیشن ہے اور گاڑی میں کسی قسم کا ورک رکوائیڈ نہیں ہے گاڑی کے انجن روم کی بات کریں تو گاڑی کا انجن بہت اچھی کنڈیشن میں ہے انجن اور سسپینشن ہنڈرڈ پرسنٹ اوکے ہے انر کا کہنا ہے کہ گاڑی میں کسی بھی قسم کا ورک رکوائیڈ نہیں ہے علائے ویلز ٹائر کنڈیشن نیو ہے جہانیا منڈی اس گاڑی کی لوکیشن ہے اور اس گاڑی کی ڈیماڈ تیس لاکھ روپیہ ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ پانچوں گاڑیاں پسند آئیں گی میرے چینل ڈوگر موٹرز کے ساتھ جڑے رہیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد